اسلام علیکم دوستو آپ کا ہمارے چینل ڈیلی ہل ٹپس میں خوش آمدید دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکی پہ تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکی جسے ہم انگلیش میں سویٹ کورن کے نام سے جانتے ہیں اور ہندی میں اسے بھٹا کہتے ہیں پنجابی میں اسے چھلی کے نام سے جانا جاتا ہے تو اس کے حکمت کے لحاظ سے کیا کیا فائدے ہیں اور کون کون سے امراض میں اس کو استعمال کرنا چاہیے یہ آپ کو فائدہ دے گی اور کون سے امراض ہیں جن میں یہ آپ کو نقصان دے گی اس کے کیا کیا سائیڈ فیکٹ ہیں تمام انفارمیشن اس ویڈیو میں میں آپ کو دینے والا ہوں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں مکی دوستو بہت ہی مشہور غلہ ہے اس کا اگر آپ ایک گوشہ لیتے ہو جو اس کا ایک خوشہ ہوتا ہے اس کو ہم بھٹا بولتے ہیں تو اس بھٹے کے اگر دانیں اتار لیا جائیں تو باقی جو چیز بچتی ہے اسے ہم اردو میں گلی اور پنجابی میں گانڈا کے نام سے جانتے ہیں اور جو مکی کے دانیں ہوتے ہیں دوستو اس کو حکمت کے لحاظ سے دوسرے درجے میں سرد اور دوسری درجے میں خوشک مانا جاتا ہے اور اس کے جو افعال ہیں وہ قابض اور نفاق ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک چھلی پہ بات کریں کہ اس میں کیا کیا نیوٹریشن پائے جاتے ہیں تو اگر آپ ایک چھلی لیتے ہو جس کا وزن ون سکسٹی فار گرام کے قریب ہو تو اس میں ون سیونٹی سیون کیلوریز ہوتی ہیں کاربز اس میں فورٹی ون گرام ہوتے ہیں پروٹین اس میں فائف پوائنٹ فار گرام فیٹ اس میں ٹو پوائنٹ ون گرام فائبر اس میں فار پوائنٹ سکس گرام ویٹمن سی کی اس میں مقدار سیونٹین پرسنٹ تک ہوتی ہے ویٹمن بی ون اس میں ٹوانٹی فار پرسنٹ تک ہوتا ہے ویٹمن بی نائن جو ہے نائنٹین پرسنٹ تک ہوتا ہے میگنیسیم اس میں الیمن پرسنٹ تک ہوتا ہے پروٹاشیم کی مقدار ٹین پرسنٹ تک ہوتی ہے تو یہ دوستو نیوٹریشن چارٹ ہے جو کہ ایک چھلی سے ہم نے نکالا ہے مطلب اتنی پرسنٹ ایج کے حساب سے اس میں یہ تمام چیزیں پائی آتی ہیں تو مکی جو ہے دوستو شگر کے مرز کے لیے بہت بہترین غزہ ہے اگر شگر کا مرز جو ہے اس میں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو جو کہ شگر کے مریض ہوتے ہیں وہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس میں دوستو فائبر کافی مقدار میں پائی جاتی ہے جو کہ خون میں جو شگر کی مقدار ہوتی ہے اس کو بیلس رکھنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے لیکن اس مقصد کے لیے کیا ہے کہ مکی کو آپ بوائل کر کے کھائیے یا بون کے کھائیے یا اس کا آٹا بنا کے وہ آپ استعمال کیجئے گہو کے آٹے میں اس کو مکس کر کے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مکی کو بطور چپس یا مکی سے تیار شدہ جو پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کا سوچ رہے ہیں تو ان طریقوں سے یہ جو مکی تیار شدہ جو آپ کو ملتی ہے وہ آپ کو فائدے کی بجائے نقصان دے گی اور الٹا آپ کی شگر کی جو لیول ہے اس کو انکریز کرے گی آپ کو بہت ہی نقصان دے گی کیونکہ وہ خراب تیلوں میں فرائی کر کے یا خراب طریقے سے کیمیکل وغیرہ ڈال کے پروڈکٹس بنائی جاتی ہیں تو آپ کو بہت نقصان دے گی تو آپ نے جب بھی اس کا استعمال کرنا ہے شگر کے مرض میں تو آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے یا آپ اسے بون کے استعمال کر سکتے ہیں یا اس کا آٹا تیار کر کے آپ نیچرل طریقے سے اس کا استعمال کیجئے اور جیسا کہ یہ خون میں شگر کی مقدار کو بڑھنے نہیں دیتی تو اسی وجہ سے یہ وزن کو کم کرنے کے لیے بڑی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے آپ اس کو وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خون میں جو گلوکوز ہوتا ہے اس کی مقدار کو یہ بڑھنے نہیں دیتی اس کے علاوہ دوستو مکی انٹی اکسیڈنٹ خصوصیات کی بھی حامل ہوتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو کئی ساری ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن سے یہ آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے اور خاص طور پر جو کینسر کا مسئلہ ہے بلڈ کینسر کا تو اس سے یہ آپ کو بچاتی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو ریگلر استعمال کرنے کبھی کبھار اس کا استعمال کرتے نہیں تو یہ آپ کو بہت سارے فائدے دیتی ہے اس کے علاوہ اس میں ویٹمن ایک جو موجود ہوتا ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لیے آپ کی بنائی کو تیز کرنے کے لیے اور لمبے عرصے تک آپ کی نظر کو قائم و دائم رکھنے کے لیے بہت فائدے مند ثابت ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہو اس میں جو دوسرے قسم کے ویٹمنز ہوتے ہیں وہ انٹی ایجنگ کی صالحیت رکھتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کو جلد بوڑا بھی نہیں ہونے دیتی مطلب بڑھا پے کو یہ روکتی ہے اس کے علاوہ دوستو جو مکی کا بھٹا ہے اگر آپ اسے بھون کے استعمال کرتے ہو یا آپ اسے وائل کر کے استعمال کرتے ہو تو دل کے لیے بہت فائدے مند ہے یہ بیڈ کولیسٹرول کی مقدار کو کم کرتا ہے جس کی وجہ سے جو دل کے وینز ہوتی ہیں ان میں بلوکیج ہونے کا خطرہ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور اسی کے ساتھ دوستو یہ قبض گوشاہ بھی ہے اگر آپ اس کا استعمال کرتے ہو تو یہ آپ کی جو بعض لوگ ہوتے ہیں جنہیں دائمی قبض کا مسئلہ ہوتا ہے تو اگر آپ اس مسئلے کے لیے اسے ریگولر استعمال کرتے رہتے ہو تو یہ دائمی قبض کا امدہ حل ہے قبض کو ختم کرتا ہے اور اگر خوشکی کے وجہ سے قبض ہے تو آپ ایسا کیجئے ساتھ میں بادام روگن کا بھی استعمال کر لیجئے تو خوشکی بھی ختم ہو جاتی ہے تو گرم مزاج والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بہت فائدے مند ہے کیونکہ اس کا مزاج سرد ہے اور جو گرم تر مزاج رکھنے والے ہیں اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں مناسب مقدار کے ساتھ تو ان کو فائدہ دے گی ویسے اس کے نقصان بھی ہیں اگر آپ اس کو زیادہ مقدار میں کھاتے ہو تو یہ نفاق ہوتی ہے پیٹ میں گیس پر دیتی ہے اور دیر حضم ہوتی ہے مطلب جلد حضم نہیں ہوگی تو آپ کے مدے کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی تو اسی وجہ سے دوستو حکمہ حضرات نے اس کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بتائی ہیں جو اس کی اصلاح کرتی ہیں اور آپ کو نقصان سے بچاتی ہیں تو وہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کے ساتھ سیاہ نمک استعمال کرتے ہو میرچ استعمال کرتے ہو سیاہ یا شکر استعمال کرتے ہو تو آپ کو یہ نقصان سے بچائے گی اس کے بعد دوستو جو اس کی گلی ہوتی ہے جو کہ ہم دانے اتار لیتے ہیں اور جو اس کی گانڈی سی بچتی ہے گانڈا جیسے بولتے ہیں پنجابی میں تو اگر آپ اس کو خوش کر لیتے ہو اور اس کے ساتھ آپ نمک ملا کہ اس کا استعمال کرتے ہو تو خانسی کے لیے بہت فائد مند ہے جو بلگمی خانسی ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی تیر بہدف نسخہ ہے اس کے علاوہ دوستو مکی کا آٹھا تیار کیا جاتا ہے جو کہ بازاروں میں بھی آپ کو عام طور پر مل جاتا ہے تو مکی کے جو دانے ہوتے ہیں انہیں خوش کر کے پسوا کہ ان کا آٹھا تیار کیا جاتا ہے جس میں کافی سرہ گی ملا کے پروٹھے تیار کیا جاتے ہیں اور ساتھ میں سرسو کا ساگ ملا کے اسے کھایا جاتا ہے تو بہت ہی مزیدار لگتا ہے اور بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے میدے کی جو غدود ہوتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے اور اگر آپ کے میدے میں خوشی ہو چکی ہے تب بھی آپ اس کا استعمال کیجئے آپ کو بہت فائدہ دے گا اس کے علاوہ دوستو باجرے کا بھی آٹھا زیادہ لوگ کھاتے ہیں جوار کا بھی آٹھا بنتا ہے تو اسی طرح کر کے یہ چار آٹھے ہیں تو آپ ان کا ماہ میں دو تین دفعہ ضرور استعمال کیا کریں آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے بہت اچھی غزہ ہے دوستو تو یہی تھی دوستو آج کی انفرمیشن امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دائی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند دائی تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے اور مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ